بیسے بڑھا وقار سخم یہی سخم ہے حقیقت میں تاج دار سخم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سید الساجدین سید السابرین امام زین اللہ عبدین علیہ السلام کی یوم شہادت یعنی پچیس محرم کے حوالے سے ہی پروگراموں کا سسلہ جاری ہے اور یہ ہمارے وہ امام ہیں وہ چوتھے امام ہیں کہ جو نہ صرف اپنے بابا کے ساتھ مدینے سے کربلا تک کا سفر طے کرتے ہیں بلکہ کربلا میں آپ کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا ہوتی ہے یعنی نہ صرف کربلا میں بلکہ کربلا کے بعد بھی آپ کے اوپر ظلم و ستم کا سسلہ جاری رہتا ہے آپ نے کربلا میں دیکھا کہ آپ کے جوان بھائی حضرت علیہ اکبر علیہ السلام کے سینے پر برچھی لگتی ہے آپ نے اپنے بھائی حضرت عونو محمد کو شہید ہوتے دیکھا اپنے بھائی حضرت قاسم کے جسم کے ٹکڑے دیکھے آپ نے اپنے چچا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھے آپ نے اپنے بابا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو دیکھا یہ مسئلہ تھی کہ پروردگار کو یہی منظور تھا کہ امامت کا سسلہ اسی طرح جاری رہے کہ آپ اس وقت جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو آپ کچھ دیر کے لیے اس بیماری میں مفتلہ تھے کہ جس میں آپ مدہوشی یعنی بے ہوش تھے اور جب آپ کو ہوش آیا تو پتا چلا کہ امام حسین علیہ السلام کی بھی شہادت ہو چکی ہے آپ کے اوپر یہ ظلم و ستم کا پہاڑ ایسا ٹوٹا کہ یہ سسلہ یہی نہیں رکتا بلکہ آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام یعنی اہلِ بیت علیہ السلام کے خیموں میں آگ لگا دی جاتی ہے آپ اپنے تمام ماں و بینوں کے ساتھ ان خیموں سے باہر نکلتے ہیں اور پھر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام یہ عذیتناک سفر آپ نے اس طرح سے تیہ کیا کہ اس مصیبت میں اس ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے بھی آپ نے نہ صرف یہ کہ اس سفر کو تیہ کیا بلکہ آپ اس دورانے سفر میں بھی اپنے پروردگار کو نہیں بھولے یعنی آپ کی عبادت کا سسلہ جاری رہا آپ نے ایسے حالات میں بھی پروردگار کا شکر عطا کیا آپ نے ایسے حالات میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا آپ نے ایسے حالات میں بھی اپنے عمل سے اور اپنے اخلاق سے لوگوں تک وہ میسیج پہنچایا جو اہلِ بیت کا طریقہ رہا ہے معابض سے جب وطن میں کسی نے کیا کلام گزرے کہاں زیہادہ ستم تم پہے امام تم پہے امام گزرے کہاں زیادہ ستم تم پہے امام مولا نے تین بار کہا شام 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 آپ اسے جب وطن میں کسی نے کیا کلام گزرے کہاں زیادہ ستم تم پہے امام مولا نے تین بار کہا شام 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 سرننگے میرا کنبتا اور گرد خاص و عام بہنوں کے بہن سن کے ادو شاد ہوتے تھے بہنوں کے بہن سن کے ادو شاد ہوتے تھے بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے یعنی امام کو یہ منظور نہ تھا کہ کسی بھی طرح سیدانیاں بے چادر بغیر پردے کے کہیں باہر دکھائی دیں اس سے ہمیں بھی پیغام ملتا ہے اور جتنے بھی مولا کے چاہنے والے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے اور جتنی بھی سیدانیاں ہیں انہیں بھی یہ اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جنہیں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ناغوار گزرتی ہے تو وہ ہے سیدانیوں کا بے پردہ بہار نکلنا بازار میں نکلنا بہرحال یہ بھی امام کا قول پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے اور امام انہیں ایسے حالات میں بھی پروردگار کا سجدہ ادا کیا اور اس انداز سے عبادت کی ہے کہ امام کو سید الساجدین کہا گیا ہے امام کو عابد کہا گیا ہے یعنی واقع کربلا کے بعد پینتیس سال آپ زیادہ تر مسلح پر دکھائی دیتے تھے اور اس کے علاوہ جب آپ کو دیکھا تو آپ کہیں سبیلے لگا رہے ہیں کہیں یتیموں اور مسکینوں کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک بار آپ راہ میں سبیل لگائے ہوئے تھے کہ ایک شخص آتا ہے اور جب پانی پیتا ہے اور دیکھتا ہے امام کو تو پانی پیتا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے امام کو اور پانی پینے کے بعد کہتا ہے امام سے کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں تو امام کہتے ہیں کہ میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں تو ہی تو میرے بھائی یہ علی اکبر کا قاتل ہے لیکن وہ تیرا عمل تھا یہ اہلِ بیت کا عمل ہے کہ اپنے دشمن کو بھی پانی پلانے سے روکتے نہیں وہ تیرا عمل تھا کہ کربلا میں تین دن بچوں کو بھی بھوکا اور پیاسا رکھا گیا یہ ہمارا عمل ہے کہ ہم اپنے دشمن کو بھی پانی پلا رہے ہیں یہ بھی پیغام ہے امام زین العبیدین علیہ السلام کا اور ہم تمام لوگوں کے لیے کہ صبر یعنی امام نے کس انداز سے کر کے دکھایا اور کس انداز سے اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اپنی عبادت سے لوگوں کو بتایا کہ کس انداز سے ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے کس انداز سے پروردگار کی عبادت کرنی ہے کس انداز سے اس کی مخلوق کا خیال لکھنا ہے ناظرین امام کی صیرت کے حوالے سے یوں تو بہت کچھ کہا اور سنا جا سکتا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ سے ایک مرسیہ شیئر کیا جائے اور وہ مرسیہ کہا ہے مشور و معروف شاعر چھنو لال دلگیر نے ایک غیر مسلم شاعر اور جب مرسیہ کہتا ہے خصوصی طور سے امام سید سجاد کے حوالے سے کہتا ہے کس انداز سے وہ مرسیہ کہتے ہیں کہ قیسے چھوٹ کے جب سید سجاد آئے یہ مرسیہ پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے اور بڑے عقیدت سے خصوصی طور سے ان ایام میں پڑھا جاتا ہے آئیے سید غلام سجاد وہ ہم نوہ سے یہ مرسیہ سنیں انہوں نے یہ مرسیہ ایک سینٹر یونیورسٹی کے خاص انٹرنیشنل سیمینار کے درمیان یہ مرسیہ پڑھا اچھوٹ لال دلگیر کا لکھا ہوا یہ مرسیہ تو آئیے اس کے کچھ بند سنتے ہیں سید غلام سجاد صاحب وہ ہم نوہ سے سید غلام سجاد وہ ہم نوہ کے بارے میں میں کیا بتاؤں یہ پوری ٹیم ما شاء اللہ اپنے اس فن میں نہ صرف یہ کہ ماہر ہے بلکہ غلام سجاد صاحب خود ایک انجینئر کے حیثیت سے بھی اپنی خدمات کا سے صلح جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ کئی تنظیموں سے وابستہ ہیں خصوصی طور سے رضا گاران حسینی جو ایک بڑی اہم تنظیم ہے اس میں بھی قائد کی حیثیت سے آپ اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جب مرسیہ خانی کرتے ہیں تو کس انداز سے کرتے ہیں آئیے سماعت فرمائیے سید غلام سجاد وہ ہم نوہ سے یہ مرسیہ قائد سے چھوٹ کے جب سید سجاد آئے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد یہ مرسیہ کے جو مدسل مصددس کے بند ہیں جنو لال دلگیر کا ہی کہا ہوگا یہ مرسیہ ہے پہلا مثلہ اس کا بہی ہے آقے سے چھوٹ کے جب سید سجاد آہ 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 شب آشور آہ محرم گو آہ 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 ایسی فوج وہ مشروع تھی تاعت میں تماما صبح کو مستعدے جر ہوئے سبسا کی نیشہ کھڑھا کہتا تھا دیکھئے کیا گھو انجام مبتے نیشہ کھڑھا کہتا تھا 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 کیا 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 جو گیا لڑنے کو مردان سے چیز کرتا مبتے نیشہ کھڑھا کہتا تھا موسیقی 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 تلین شکلے پاری سو کیسی ماش پتی ایک زیرین کے عدے پادری ہیر میں جان جبتے ہی پڑے بس پہلے تو وہ مشکری دنوں سے گے لیا آگے جوا کا رون ہے موسیقی 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 سبحان اللہ اللہم صلی اللہ محمد ناظرین یہ تھے سید غلام سجاد وہ ہم نوہ جو چھنو لال دلگیر کا لکھا ہوا مرسیہ پیش کر رہے تھے قید سے چھوٹ کے جب سید سجاد آئے ناظرین جیسا کہ میں نے ذکر کیا امام سید سجاد کی صیرت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو انہوں نے کس انداز سے اپنی زندگی گزاری اور کتنی ظلم و ستم کو انہوں نے برداشت کیا کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب وہ اتنے ظلم و ستم ان پر پڑے ہیں اور اس کے بعد ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ مسلسل پروردگار کی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مسلسل مسلح پر نظر آتے ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں لیکن پروردگار کی ذات پر وہ یقین اور اس کی وحدانیت کا اقرار کی سنداز سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں امام سید سجاد اور اس کی عبادت کی سنداز سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں امام زین العابدین کہ انہیں سید الساجدین بھی کہا گیا ہے زین العابدین بھی کہا گیا ہے ایسے عابد ایسے ساجد ایسے صابر جن کی کوئی مثال نہیں نیر سرسوی مرہوم کہتے ہیں کہ تیز رفتار سے چلتا ہوا بیعت کا سوال تیز رفتار سے چلتا ہوا بیعت کا سوال دو قدم بھی نہ چلا عابد بیمار کے ساتھ دو قدم بھی نہ چلا عابد بیمار کے ساتھ آئیے ناظرین اب ہم امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے مشہور و معروف ذاکرہ اہل بیعت محترمہ آسمہ زینب صاحبہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوں اور امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں محترمہ آسمہ زینب صاحبہ ایک علمی عدوی اور ایک مذہبی خانوادے سے آپ کا تعلق سرزمین علیہ باس سے آپ کا تعلق حالانکہ آپ کا نانیحالی حجت الاسلام المسلمین مولانا سید قلب عابی صاحب مرہوم کے خانوادے سے ہے اور آپ کا ددھیالی سرزمین علیہ بھی ایک عالم کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی یہ شخصیت ہے محترمہ آسمہ زینب صاحبہ جو سیرت امام زین العابدین کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گی سماتھ فرمائیے محترمہ آسمہ زینب صاحبہ کو اللہم صلی اللہ محمد وعلم حمد اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلات والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع المزنبین ابل قاسم محمد اللہم اسول على محمد وآل محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في کتابه المبین وهو استقو الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحل الاقدتم من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَتِ وَالْأُولَىٰ اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم عزیزان محترم قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا اس میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور دنیا اور آخرت کا انتظام ہمارے ہاتھوں میں ہے گویا پروردگار عالم نے انسانیت پر اور ہم سب پر یہ واضح کر دیا کہ ہدایت اور حادی اور رہبر بھیجنا خداوند عالم کی ذمہ داری ہے خداوند عالم کا یہ ذمہ ہے کہ وہ ہم تک حادی اور رہبر کو بھیجے اور ہدایت کا انتظام کرے اسی لئے آپ دیکھیں کہ کوئی دور ایسا نہیں گزرا جب اللہ نے ہدایت کا انتظام نہ کیا کوئی دور ایسا نہیں گزرا یہاں تک کہ جب اس دنیا میں کوئی بھی موجود نہیں تھا انسانیت موجود نہیں تھی مگر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس دنیا میں پہلے بھیج دیا اور اس کے بعد آدمی آئے جو ہدایت لینے والے تھے جن کو ضرورت تھی کہ انہیں راستہ دکھایا جائے حق بتایا جائے سچائی بتائی جائے تو وہ لوگ دنیا میں بعد میں آئے لیکن ہدایت دینے والے کو خدا نے پہلے بھیج دیا تو یہ اللہ کا ایک طرز ہے ایک طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہادی اور رہبر کو بھیجتا ہے اس دنیا میں ہدایت کرنے والوں کو بھیجتا ہے اس دنیا میں اور اس کے بعد کوئی دور ایسا وہ نہیں چھوڑتا جس میں کوئی ہدایت کرنے والا نہ ہو اب کسی ذہن میں اگر یہ سوال پیدا ہو ہو سکتا ہے کسی بچے کے ذہن میں کسی کے ذہن میں سوال آ جائے تو پھر آج کون ہے آج ہادی کون ہے آج کون ہمیں بتانے والا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے آخری امام امام مہدی دورا صاحب الزمان ہمارے ہادی اور ہمارے رہبر ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ آپ پردہ غیب میں موجود ہیں لیکن پردہ غیب سے بھی وہ ہماری ہدایت فرماتے ہیں اور ہم تنہا نہیں ہم اکیلے نہیں وہ ہمارے مددگار ہیں بلکہ خود امام رشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں نہ ہوتا اور میرا وجود نہ ہوتا تو وقت اور حالات کی چکی تمہیں پیس کے رکھ دیتی آپ تصور کیجئے ایک سے ایک مشکل حالات اس دنیا میں گزرے لیکن پھر بھی اہلِ بیت کے چاہنے والے اس دنیا میں باقی رہے یہ صرف اور صرف اللہ کی مشیت اور اللہ کی مشیت کو عملی جامع پہنانے والے ہمارے یہ ہادی اور رہبر اور رہنما ہیں اور آج اسی لیے میں نے منتخب کیا ہے امامت کی چوتھی کڑی امام الزین العابدین علیہ السلام کی ذات اقدس کو کہ ہم آج ان کا ذکر کریں کیونکہ یہ وہ ایام چل رہے ہیں جس میں ان کی شہادت ہوئی اور اس کے علاوہ ان ایام میں آپ قید و بند کی سختیوں کو برداشت کر رہے تھے تو کیوں نہ ہم مل کر جب ہم نے جانا کہ اہلِ بیت کو اللہ نے کتنی خوبیوں سے نواز آئے کیوں نہ ہم مل کے اہلِ بیتِ اتھار کا ذکر کریں چوتھے امام کا ذکر کریں اور ان کی زندگی سے کچھ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں سب سے پہلی چیز جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر آپ نے اور بیشتر ہم سبھی ذاکرین کی بھی غلطی ہے ہم ذاکرین بھی ہمیشہ بیمارِ کربلا بیمارِ کربلا بیمارِ کربلا ذکر کرتے ہیں جسے ایک تصور یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے امام ہمیشہ بیمار رہے ہوں یا جیسے جنابِ فاطمہ صغرہ صلی اللہ علیہہ کے لیے ہمیشہ آتا ہے بیمارِ مدینہ بیمارِ مدینہ جیسے ہمیشہ بیمار رہی ہوں نہیں عزیزانِ محترم ہمارا چوتھا امام ہمیشہ بیمار نہیں تھا یا ہمیشہ کربلا میں آتے وقت یا اسرِ آشور کے بعد بیمار نہیں تھا کیا وجہ تھی کہ ہمارے چوتھے امام روزِ آشورہ بیمار تھے آپ جانتے ہیں کہ اسرِ آشور امام حسین علیہ السلام نے کئی مرتبہ آوازِ استغاسہ بلند کی اور آخری آوازِ استغاسہ آپ نے اسرِ آشور بلند کی جب آپ نے کہا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے کوئی ہے جو میری نسرت کرے ہمارے چوتھے امام پر مشیتِ خداوندِ کریم سے اللہ کی مرضی سے اللہ نے ان کے اوپر غشی تاری کر دی ان کو بے ہوشی کی حالت میں رکھا تاکہ وہ امام کے استغاسے کی آواز کو نہ سنیں اس لیے کہ اگر امام وقت کے آوازِ استغاسہ یعنی اس وقت امام وقت امام حسین علیہ السلام تھے اگر وہ کہتے حل من ناصرین یا انصرنہ تو ہم سب پر ہم موجود ہوتے اگر کربلا میں تو ہم سب پر واجب تھا کہ ہم کہتے لبیک یا حسین ہم سب پر لبیک کہنا واجب تھا تو کیسے ممکن ہے کہ ہمارے چوتھے امام یہ آواز سنتے اور وہ اپنے بابا کی اس آواز پر لبیک نہ کہتے اور اگر امام لبیک کہتے اور جاتے میدان جنگ میں تو کیا حالات ہوتے جس طرح سب قتل ہو گئے ہمارا چوتھا امام بھی کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جاتا پھر امامت کا کیا ہوتا نسل امامت کیسے چلتی کس طریقے سے امامت آگے بڑھتی اللہ نے امامت کو یعنی جو آپ کہیے یہ جو قرآن کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ گویا خداوند کریم نے اپنے وعدے کو وفا کیا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے یعنی تمہیں راستہ دکھانے والا تم تک پہچانا ہماری ذمہ داری ہے اس کو باقی رکھنا اس کو محفوظ رکھنا جس طرح آج ہمارا امام برحق اور امام وقت پردہ غیب میں موجود ہے خدا نے اس کو وہاں محفوظ کر دیا ہے اسی طرح روز آشورہ امام زین العابدین علیہ السلام پر غشی تاری ہو گئی جس کی وجہ سے آپ اب محفوظ رہ گئے آپ بچ گئے اور اس کے بعد کوفے اور شام کے بازاروں تک گئے وہاں سے رہا ہوئے مدینے واپس آئے اور آپ نے ایک زندگی گزاری جو تعلیم و تربیت میں گزاری امام حسین کا جو مقصد تھا اس کی بقا میں گزاری اس کو بچانے کے لیے گزاری اس کو محفوظ رکھنے کے لیے گزاری اس لیے اگر کسی بھی بچے کے ذہن میں بھی یہ خیال موجود ہو کہ جیسے امام ہمیشہ بیمار رہتے تھے تو ایسا صحیح نہیں ہے امام صرف چند گھنٹوں کے لیے مرس کا شکار ہوئے چند گھنٹوں کے لیے تاکہ ان پر غشی تاری ہو اور ان کو محفوظ رکھا جا سکے کیا کہنا ہمارے چوتھے امام کا عظیم ترین شخصیت سید السابرین امام زین العابدین علیہ السلام کا لقب اتنا صبر عبادت کی منزل میں آتے ہیں تو ہمارے پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام اللہم سول على محمد و آل محمد و اجل فرجہم امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا جب نماز کے لیے کھڑا ہوا کرتے تھے میرے پدر بزرگوار تو اس طرح کھڑے ہوتے تھے جیسے کوئی غلام کسی بادشاہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے ایسا تھراتے تھے ایسا کانپتے تھے کہ جیسے کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں اور نماز اس طرح ادا کرتے تھے جیسے یہ زندگی کی آخری نماز ہو کہ اب دوبارہ موقع نہیں ملے گا کتنا بڑا درس ہمارے لیے ہمارا امام دے کے جا رہا ہے کہ ہم نماز اس طرح ادا کرتے کہ چلو آج ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں جلدی جلدی پڑھو آج وقت نہیں ہے آج ٹائم نہیں ہے آج فلا کام کرنا ہے آج فلا مصروفیت ہے جلدی جلدی نماز پڑھو کل انشاءاللہ اور دھیان سے پڑھ لیے جبکہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے ہمیں اگلی نماز کی محلت دی مطلب میں اپنے لئے کہہ رہی ہوں میں کسی اور کے لئے نہیں میں اپنے لئے کہہ رہی ہوں کہ جو خلوص ہونا چاہیے جو جس طریقے سے نماز کو ادا کرنا چاہیے جس طرح سے دھیان ہونا چاہیے نماز کے اوپر جس طرح نماز کا وقت آتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اول وقت پڑھیں پہلے سے تیار رہے نماز کے لئے کوئی مجبوری ہے تو بات الگ ہے کوئی مصروفیت ایسی ہے جس کو نہیں ہٹایا جا سکتا ہے کوئی بچہ سکول میں ہے کوئی بچہ کالج میں ہے نہیں پڑھ سکتا بات الگ ہے لیکن جانبوچ کے اکثر ہم نماز کو دیر کر دیتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معصومین کس طریقے سے نمازوں کو ادا کیا کرتے ہیں صبر کا مقام دیکھیں صرف یہ نہیں کہ چلیے کربلا میں امام نے صبر کیا نہیں ہر موقع پر یہاں ایک ملتا ہے ایک واقعہ کہ ہمارے امام دسترخان پہ موجود تھے اور آپ کے ساتھ بہت سے اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا ہو رہا تھا اور کنیز ایک برطن میں سالن لے کے آ رہی تھی اور اس کے ہاتھ سے وہ برطن امام کے سر کے نزدیک تھا اور ہاتھ سے وہ برطن چھوٹا اور امام کے سر پہ کھول تھا گرم سالن آکے امام کے سر پہ گرا بس جیسے امام کے سر پہ گرا وہ ڈر گئی اس نے سوچا اب تو سزا ملے گی اب تو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تو ایک مرتبہ اس نے قرآن کی آیت پڑھی اور کہا جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں امام نے کہا میں نے اپنے غصے کو پی لیا کہا اور انسانوں کو ماف کر دیتے ہیں کہا کہ میں نے تجھے ماف کر دیا اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا تصور کیجئے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم کیا عمل انچام دیں گے ہم کتنا ناراض ہوں گے ہم کتنا غصہ ہوں گے ہمارا لباس گندہ کر دیا پورا کھانا ضائع کر دیا اور وہ بھی ہمارے گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ہم سے اجرت لیتے ہیں اور بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے آگے ہاتھ جوڑے ہوتے ہیں کہ بھائی کام نہیں چھوڑ کے جانا کام کرتے رہنا ہم کہاں سے دوسرے کو لے کے آئیں گے جہاں پہ لوگ انسانوں کو خرید اور بیچ رہے ہیں اور اگر قتل بھی کر دیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں اس دور میں اس حالات میں امام اس طرح سے احسان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ہے امام کا اخلاق یہ ہے امام کا کردار یہی نہیں آپ نے اپنی دعاوں کے ذریعے بس چوتھے امام کا ذکر ہو اور دعا کا ذکر نہ ہو تو بات نامکمل رہ جاتی ہے اس لئے بس دو جملے اور آپ کی ذہمتوں کو تمام کیا ہمارے چوتھے امام کی جو دعاوں کا ذخیرہ ہے جسے صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے ایک مصری شخص کہتا ہے ایک عالم کہتا ہے کہ یہ بہترین خزانہ ہے دنیا کا جس میں یہ اللہ کے کلام سے نیچے اور انسانوں کے کلام میں بلند تر کتاب ہے اور آپ اس کی دعاوں کو پڑھ کر دیکھئے امام نے اپنی دعاوں کے ذریعے مردہ روحوں کو زندہ کرنے کا کام کیا آپ جانتے ہیں روزِ آشورہ جب امام حسین علیہ السلام کا سرطن سے جدا کیا گیا اس وقت کیا آواز بلند کی گئی نعرے تکبیر اللہ اکبر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ نوازِ رسول کی نماز غبول نہیں یعنی جسم تو زندہ تھے لیکن انسانوں کی روحیں مر چکی تھی اور امام کو یہی کام کرنا تھا کہ لوگوں کی روحوں کو زندہ کرنا تھا امام نے اس کے لئے یہ عمل انجام دیا کہ آپ نے اپنی دعاؤں کا سہارا لیا اور اپنی دعاؤں کے ذریعے مردہ روحوں کو زندہ کرنے کا کام کیا کہ جب امام کا سر نعرے تکبیر کے ساتھ کٹے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روحیں مر چکی ہیں کلمہ لا الہ لوگوں کے دلوں تک نہیں پہنچا صرف زبانوں تک باقی رہ گیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ امام وقت کی نماز قبول نہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جہالت کی کیا حد اور کیا انتہا ہوگی اس لئے بہت ضروری تھا کہ ان مردہ روحوں کو زندہ کیا جائے پھر سے زندگی بخشی جائے اور یہ کام ہمارے امام امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا کہ مردہ روحوں کو زندہ کیا اپنی دعاؤں کے ذریعے صحیح فیض سجادیہ کی کوئی بھی دعا اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے جس طرح سے عبد و معبود کے رشتے کو امام نے بیان کیا ہے ہم دعا مانگتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بہت بہترین دعا مانگی دعا مانگتے کیسے ہیں یہ ہمارا امام سکھا رہا ہے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھایا کیسے جاتا ہے رب کریم سے مانگا کیسے جاتا ہے یہ ہمارا چوتھا امام سکھا رہا ہے اس لئے خدا کا واسطہ یقیناً آپ سب دعا پڑھتے ہوں گے چوتھے امام کی دعائیں پڑھتے ہوں گے لیکن دعاؤں کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کا امام کیا کہہ رہا ہے اور کس حسن کے ساتھ بات کو بیان کر رہا ہے بس میں نے اپنی بات کو سمیٹ دیا اور امام کے فضائل تو جتنے بھی بیان کیے جائیں وہ کم ہیں کبھی بھی ہر انسان یعنی جب میں امام پہ پڑھوں گی تو مجھے ان کی زندگی میں نئے نئے گوشے نظر آئیں گے نئے نئے واقعات نظر آئیں گے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا امام زندگی بھر بیمار نہیں تھا صرف روزِ آشورہ بیمار تھا اور روزِ آشورہ غش کے عالم میں تھا جب ہمارے مولا اور آقا حسین اسرِ آشور چوتھے امام کے خیمے میں آئے آپ غش کے عالم میں پڑھے تھے امام نے شانہ ہلایا میرے لال سیدے سجاد اٹھو میرے لال اٹھو ہمارا چوتھا امام غش سے آنکھیں کھولی اب جو آنکھ کھولی تو عجب منظر دیکھا امام حسین کا جسم تیروں سے چھلنی ہے جسم میں تیر پیوس زخموں سے چور ایک مرتبہ اٹھنے کی کوشش کی اور فرماتے ہیں بابا بنی امیہ سے کیا ٹھہری امام فرماتے ہیں میرے لال صبح سے جنگ ہو رہی ہے بس جنگ کا نام سننا تھا کہ ہمارا چوتھا امام فرماتا ہے بابا بابا علی اکبر کہاں ہیں بابا چچا اباس کہاں ہیں اونو محمد کہاں ہیں قاسم کہاں ہیں امام فرماتے ہیں میرے لال کس کس کو پوچھو گے کس کس کا نام لوگے بس اتنا سمجھ رو کہ میں ابھی ابھی علی اصغر کو دفن کر کے آ رہا ہوں بس یہ سننا تھا کہ فرماتے ہیں اے پھوپی اممہ ایک اصا لا دیجئے اور ایک تلوار لا دیجئے شہزادی فرماتی ہیں میرے لال اصا کا کیا کرو گے تلوار کا کیا کرو گے کہاں پھوپی اممہ کمزوری کی وجہ سے وچ سے اٹھا نہیں جا رہا اس لیے اصا سے سہارا لوں گا اور تلوار سے جہاد کروں گا اور اپنے بابا کی مدد کروں گا یہ سننا تھا کہ امام حسین نے سینے سے لگا لیا اے میرے لال سید سجاد جنگ تمہیں بھی کرنی ہے اور ہمیں بھی کرنی ہے لیکن تمہاری جنگ یہ ہے ہماری جنگ یہ ہے کہ تلواروں کے زخم سے ہیں نیزوں کے زخم سے ہیں اور پتھروں کے زخم سے ہیں اور تمہارا جنگ یہ ہے اور تمہارا جہاد یہ ہے کہ زینبوں میں کلسوم جیسی فپیا ہوں نہ محرموں کا مجمع ہو سر پہ چادر موجود نہ ہو دیکھو میرے لال کسی مقام پہ بد دعا نہ کرنا میرے لال سید سجاد یہ میرے نانا کی امت ہے اور اس کے بعد ایک عظیم وسیعت فرمائی وسیعت کی اے میرے لال سید سجاد ہم تو یہاں قتل کر دیے جائیں گے لیکن میرے لال تم زندہ رہوگے تم مدینہ واپس جاؤگے دیکھو جب مدینہ واپس جانا تو میرے چشیوں کو میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ دوستو شرط محبت یہ ہے کہ جب کبھی ڈھنڈا پانی پینا میری پیاز کو یاد کر لینا بارے الہاں بارے الہاں ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرمالے ہمارے آنسوں کو رومال فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ میں جگہ انعیت فرمالے بارے الہاں جو ہاتھ تیری بارگاہ میں دعا کے لیے کھڑے ہوئے ہیں انہیں قبول فرمالے ہمارے وقت کے امام کی حفاظت فرما ہم کو ان کے آوان اور انسار میں شمار فرما بارے الہاں تُو ویسا ہی رب ہے جیسا ہم چاہتے ہیں ہمیں ویسا بندہ بنا دے جیسا تُو چاہتا ہے ربنا تقبل منا انکہ انت سمیع العلیم ناظرین نبی آپ نے سماعت فرمایا محترم آسمان زینف صاحبہ کو جو امام زین العابدین علیہ السلام کی صیرت اور ان کے فضائل و مسائف پہن کر رہی تھی ساحل صاحب کہتے ہیں کہ اسلام کی راہوں میں نہ آئے کوئی کانٹا اسلام کی راہوں میں نہ آئے کوئی کانٹا کانٹا اسلام کی راہوں میں نہ آئے کوئی کانٹا کانٹوں پہ یوں ہی سید سجاد چلے ہیں کانٹوں پہ یوں ہی سید سجاد چلے ہیں ناظرین اب وقت اجازت نہیں دے رہا کہ ہم آج کے اس پروگرام کو مزید آگے بڑھیں